موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں آج کے سبق میں خوش آمدید تو چلیے ہم سب مل کر حروف تحجی کی پڑھائی کرتے ہیں اب سب لوگ مل کر وہ آواز بلند حروف تحجی کی پڑھائی کیجئے شاباش بہت خوب بچوں آج ہم دو نئے حروف پڑھیں گے بے جس کی آواز ب ہوتی ہے اور پے جس کی آواز پ ہوتی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم کہانی سنتے ہیں ببلو کے پاس ایک بلی تھی ببلو جب بھی باجہ بجاتا بلی دوڑی آتی اور ببلو کے ساتھ بستر پر سو جاتی ببلو کے پاس ایک پرندہ بھی تھا جس کے پرد نیلے اور چونچ پیلی تھی ببلو اپنی بلی اور پرندے کو روز پیالے میں پانی پلاتا ایک دن بادل گرچے اور سو اور سے بارش ہوئی ببلو کی باجی نے پوریاں بنائی اور ببلو نے مزیدار پوریاں کھائی تو بچوں آپ کو کہانی کیسی لگی؟ تو چلیے اب ہم سب مل کر زخیرہ الفاظ کی دہرائی کرتے ہیں اس جانور کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ جی ببلی اب بتائیے ببلو کے پاس کیا چیز تھی جس کے پر نیلے اور چونچ پیلی تھی؟ جی بپرندہ تو بچوں بارش کب ہوتی ہے؟ جی ہاں جب ب بادل زور سے گرچتے ہیں تو ب بارش ہوتی ہے اچھا بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ جی یہ بپ پیالا ہے جسے ہم پانی پینے کے لئے استعمال کرتے ہیں جی یہ کیا چیز ہے؟ بپ باجا جس سے ہم بہت ساری دھنے بجا سکتے ہیں اب بتائیے ببلو کی باجی نے کیا بنایا تھا؟ جی پپ پوریاں مزیدار پوریاں تو بچوں اب ہم حرف بے اور پے کی پوری اور آدھی شکل کی لکھائی کی مشک کریں گے کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ بے آپ نے شروع کرتے ہوئے لائن پر لے کر آنا ہے بائیں طرف اور یہ ایک نکتہ اسی طرح سے آپ بے کی لکھائی کریں گے اور نیچے تین نکتے لگا دیں گے اب آپ نے آدھی شکل لکھنی ہے یہ دیکھئے بے کی اور پے کی آدھی شکل تو بچوں آپ کو آج کا سبق کیسے لگا؟ ہستے مسکراتی رہیے اپنا بہت خیال رکھئے خدا حافظ موسیقی موسیقی